موسیقی موسیقی احمان رحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان راو افاق احمد ذلہ انتظامیہ لاہور کی جانب سے کرونا ویکسین کی 31 اگس کی ڈیڈ لائن ختم ہوتے ہی ذلہ انتظامیہ لاہور کی جانب سے کرونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ چیک کیے جا رہے ہیں اور پیٹرول پر ملکان کو انتظامیہ کو ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ جن کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہے صرف ان کو ہی پیٹرول فراہم کیا جائے گا آئیے عوام سے جانتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتی ہیں اور ان کا کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں السلام علیکم جی علیکم السلام ویکسین لگوائی ہوئی آپ جی ویکسین لگوائی ہوئی ہے فرس ڈوز ہے میری تو سرٹیفکیٹ ہوگا کوئی سرٹیفکیٹ سیکنڈ ڈوز کے بعد ایشو ہوتا ہے نا نادرہ سے وہ نہیں ہے جو انہوں نے مجھے ریسیٹ ایشو کی تھی ویکسینیشن ڈوز کی اس کی میں پاس تصویر ہے تو جو حکم نامہ جاری ہوا ہے ذلہ انتظامیہ کی جانب سے کہ لگوانا ضروری ہے ورنہ اس کے بغیر آپ کا فیول نہیں ملے گا کیا صحیح فیصلے جی یہ چیک انڈ بیلنس ہوں گے نا تو عوام جو ہے وہ مجبور ہو جائے گی ویکسین لگوانے پہ اور یہ سیفٹی پرپس کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ وائرل ڈیزیز ہے اور یہ اسی طرح ایک دوسرے میں جو ہے میں آپ میں کنورٹ کر دوں گا آپ اس میں کنورٹ کر دیں گے تو میرے خیال سے یہ بھی ایک اچھا سٹیفکیٹ ہونا چاہیے ہم پیٹرول پمپ پر لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی کرونا سٹیفکیٹ دیکھے جا رہے ہیں انتظامیہ کی جانب سے پیٹرول پمپ انتظامیہ کی جانب سے میرے ساتھ اس وقت پیٹرول پمپ کی انتظامیہ موجود ہے چیکنگ کر رہے ہیں سر دیکھئے گا کہ ان کی ویریفکیشن کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس سٹیفکیٹ ہوتا ہے تو اگر نہیں ہوتا تو کس طرح آپ ویریفکیشن کرتے ہیں یہ کیجئے گا ذرا سر ان کے پاس اگر سٹیفکیٹ نہیں ہوتا ہم ڈبل ون ڈبل سسکس پہ ان کا ڈ وڈی کا نمبر سینڈ کرتے ہیں تو ہمیمیسج آ جاتا ہے آپ کی کرونا میسی něنشن ہی گی بلکل ہوئی ہے ہے آپ کے پاس میرا آپسی سیف ہے دو ڈوس لگی ہیں مجھے اڈی کا نمبر ہے اور یہ میری ڈو ڈوسیس مجھے لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اچھا ویریفیکیشن آن لائن بھی آپ کر سکتے ہیں جی سر ہم آن لائن بھی کر سکتے ہیں میسیج چیک کروا دیتے ہیں میں یہاں ان کے پاس اور جن کے پاس کرونا سرٹیفکیٹ نہیں ہے یا تو ان کے موبائل میں اس طرح کے میسیج ہوتے ہیں ڈبل ون ڈبل سکس پر کی ہوتے ہیں اور وہاں پہ آن لائن ویریفیکیشن ہو جاتی ہے اور جن کے پاس یہ بھی نہیں ہوتا تو یہاں پر پیٹرول پمپ کی جو انتظامی ہے وہ ان کا آئی ڈی کا نمبر لیتی ہے ڈبل ون ڈبل سکس پر سینڈ کرتی ہے اور پھر ان کی آن لائن ویریفیکیشن ہو جاتی ہے ناظرین ایک اور شہری یہاں پر پیٹرول پمپ پر موجود ہے جو پیٹرول ڈلوانے ہیں اور ان کی چیکنگ کرتے ہیں کہ کیا ان کا طریقہ کار ہوتا ہے پیٹرول پمپ والوں کا کہ کس طرح ویریفیکیشن کرتے ہیں اگر ان کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا السلام علیکم جن کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا ہے کس طرح ان کی ویریفیکیشن کرتے ہیں سر ہم آئی ڈی کا نمبر ان کا سینڈ کرتے ہیں تو وہ ہمیں میسج آ جاتا ہے اگر ایک دوز لگوائی ہوتی ہے سامنے کون سر آپ نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے ہاں جی لگوائی ہے ازلین تظامیہ لاہور کی جانب سے جو حکم نامہ جاری ہوئی ہے کہ پیٹرول نہیں ملے گا کس نظر سے دیکھتے ہیں صحیح فیصلے بلکل صحیح فیصلہ ہے ایم کوائیٹ سیٹسفائیڈ اور بلکل یہ سا ہونا چاہیے سختی ہونے چاہیے بلکہ بہت سر لوگ اب تک نہیں لگوائی ہے گورنمنٹ تو بار بار ان سے کہہ رہی ہے ریکویسٹ کر رہی ہے ان سے اب یہی طریقہ ہے پھر اور کیا کریں آپ پھر لگوانے کے لیے کہ لوگ لگوائیں آپ کے پاس ابھی سرٹیفکیٹ موجود ہے سرٹیفکیٹ نہیں میرا میسج مجھے آیا ہویا یعنی پہلی ڈوز میں لگ چکی ہے دوسری کے میرے ڈیٹ ہے ابھی آپ کیسے ان کی ویریفیکیشن کریں گے سیر ان کا آئیڈی کار نمبر لکھیں گے تو ہم میسج آجے آئیڈی کار نمبر بہت آئیے گا میں اپنا آئیڈی کار دیتا ہوں ان کو یہ اس سے چک کر سکتے ہیں ویریفیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرا آئیڈی کار لیں اس کو چیک کریں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آویرنس اس سے ہو رہی ہے کیونکہ پیٹرول تو ہر کسی نے فیول ہر کسی نے ڈلوانا ہے وہ ضروری ہوگا عوام ڈلوائی گی ہمارے لوگ ہیں ڈنڈے کے یار ٹھیک ہے جہاں جہاں ہمارے مطلب لوگ ہوتے ہیں جہاں پر ڈر ہوتا ہے خوف ہوتا ہے لوگ ہمارے پھر وہاں پر احتیاط کرتے ہیں اگر یہ ان کو پیٹرول ابھی نہیں ملے گا آج نکل یہ دیکھنا آپ لائنوں میں لگے ہوں گے لوگ بائیکس بائیکرز بھی اور دوسرے بھی اور وہ لگوائیں گے سارے یہ بالکل لگوائیں گے ادھراز آپ کو پتہ جب ان کو دیکھ رہا ہے کہ پٹرول نہیں مر رہا تو ڈیفرنٹی اس طرف آئیں گے ناظرین ان کی ویکسین ہم نے آن لائن ویریفیکیشن کی ہے اور ان کی جو ویکسینیشن ہے وہ کمپلیٹ ہے عوام عمل درامت کرتی نظر آ رہی ہے یہ نہیں میرے ساتھ دلاور صاحب موجود ہے دلاور صاحب ان کا دیکھے گا کہ ان کے پاس سرٹیفیکٹ ہے یا کیا پرسیجر ہوتا ہے آپ کا وہ دیکھے گا میرے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں سلام علیکم السلام بتائیے غاز علی انتظامیہ لاہور کی جانب سے ڈی سی لاہور نے حکم نامہ جاری کیا گیا کہ جس کے پاس کرونا سرٹیفیکٹ نہیں ہوگا اسے پیٹرول نہیں دیا جائے گا تو آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں میرے خیال ہے بلکل صحیح کی ہے بکاوز ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ جب تک کوئی چیز ٹھونسی نہ جائے ہم لوگوں پر اثر نہیں ہوتا ہے تو لہٰذا چونکہ اچھی چیز ہے ویکسین کرانی چاہیے اور اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن بھی کوئی نہیں تھی سر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو فیصلہ اس سے اویرنس عوام میں دیاد ہے کیونکہ پیٹرول تو ہر کسی نے ڈلوانا ہوتا ہے مجبوری ہوگی ویکسین لگوائیں گے لوگ بلکل لگوائیں گے بلکل لگوائیں شاہیے اگر یہ بات اویرنس کی ہے تو اویرنس اس سے زیادہ اور کوئی ایسا فورم نہیں جانبے ہو سکے ہر آپ نے صحیح فرمایا کہ ہر کسی نے فیول ڈلوانا ہے پیٹرول کے لیے پیٹرل پمپیں آنا ہے تو ان کو بھی انداز ہو جائے گا کہ یہ چیز اب منڈیٹری ہو گئی ہے اس کال کریں گے وہ اور کرنا چاہیے کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام کو جو ویکسین نہیں لگوائے میں ان سے یہ ارس کروں گا بڑے محبت پیاس سے کہ یہ ان کی اپنے فائدے کی ہے چیز اور یہ ان کی فیملی کے لیے مقصد ہے کہ یہ کروانی چاہیے کروانی پڑے گی اثروائز یہ کرونا سے اللہ نہ کرے جان چھوڑتی نظر نہیں آتی ناظرین ہمارے ساتھ کچھ اور بھی شہری موجود ہیں جو اس وقت یہاں پر پیٹرول پمپر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ جو حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کس نظر سے دیکھتے ہیں اسلام علیکم جی بلکل صحیح کی ہے اچھے اتیاد کرنی چاہیے ہر کسی کو کرنی چاہیے زیادہ ویکسینیشن جتنی زیادہ لوگ لگوائیں گے زیادہ لوگ لگائیں گے اتنی چانس کام ہے کرونا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی سی لاہور کی جانب سے یہ جو حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اس سے عوام میں آویرنس زیادہ آئے گی کیونکہ ہر کسی نے پیٹرول ڈالوانا ہوتا ہے مجبوری ہوگی تو ہر کوئی لگوائے گا بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح کی ہے موٹو ویک پہ بھی جو انہوں نے کیا ہے کہ موٹو ویک بھی وہ لوگ نہیں ٹریول کر سکتے بلکل صحیح ہے ہونا چاہیے ایسا جو ڈی سی صاحب نے اور زلی انتظامیہ کے جانب سے حکم نامہ جاری کیا گیا ہے عمل درامت ہو رہے ہیں عوام کیا فیصلہ منظور کر رہی ہے یہ زیادہ تر جو عوام میں وہ تعوان کر رہی ہے کیونکہ میں ڈی ایچے میں ہوں یہاں پڑے لکھے لوگ ہیں اس مسئلے کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک قومی مفاد میں کر رہے ہیں ہم جو بھی کر رہے ہیں تو تعوان کر رہے ہیں جیسے ابھی آپ نے دیکھا اس گاڑی میں ہم نے ان کو کہا تو انہوں نے فوراں ثبوت دیا اس کا کے بارے ویکسن ہوئی ہوئی ہے تو ان کو پٹرول کے لیے ان کو کہہ دیا ان کو پٹرول ڈالیں تو جن کے ثبوت کو نہیں ملتا آپ ان کو کہتے ہیں ان کو پٹرول نہیں ڈالنا ابھی صرف اتنی صداع دے رہے ہیں کہ پٹرول نہیں ملے گا آپ کو جائے آپ سر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے اس پہ عوام عمل در آمد کر رہی ہے ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے ریکسن لگوانے میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے عوام عمل در آمد کر رہا ہے میں بتا رہا ہوں کچھ پسماندہ علاقے جو ہے نا جیسے شماری لور کے طرف ہے وہ لوگ جو تھوڑے بزید ہے وہ پٹرول پمپ والوں کے ساتھ جید کریں گے کہ جی آپ ہمیں پٹرول دیں کیونکہ یہ اختیار تو ہمیں ملے ہیں کہ کیسے آگر اس کے بعد کوئی رول آتا ہے پمپ والوں کے لیے بھی کہ آپ نے دینا ہی نہیں ہے تو پھر کوئی جو ہے اس میں آ سکتا ہے تو ان علاقوں میں زیادہ تر دی ایچ میں نے دیکھا کینٹ میں دیکھا ہے کہ لوگ مان رے اس کو سر اگر کوئی پٹرول پمپ والا اس پہ عمل درامت نہیں کرتا بغیر سرٹیفکیٹ کے دے دیتے ہیں تو اس پہ کیا آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں کیا ان کے لیے کوئی سزار رکھی ہے وہ انشاءاللہ ہمارے پاس روڈ کوٹ ہے مجیسٹیٹ درجہ وال کے روڈ کوٹ ہے ہمارے پاس بوکے پہ ہم فائن کر سکتے ہیں ایک لاکھ تک میں فائن کا اختیار ہے سو دن کی قید کا اختیار ہے تو سب سے پہلا جو ہم نے کام کیا ہے کہ یہ پٹرول پمپ کے اپنا جو امپلائی ہے نا اگر ان کا کسی کا سیٹیفکیٹ نہ ہو جو کہ میں چیک کر کے اٹھاؤ بھی نہ ہوتا ہو تو ان پہ ابھی فائن اور ابھی سغاثتہ ہو جائے ان پہ تو یہ جو پبلک ہے پبلک کے لیے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کس طرح ہونا کیونکہ عوامی جو رائے ہے اس کو بھی گورنمنٹ کے حق میں بھی ہم وہاں رکھنا ہے ایک دم سے ٹوکا نہیں چلا سکتے لوگوں کے اوپر تو لوگوں کو ویر کر رہے ہیں اس طرح سارے پٹرول پمپ جا کر ادھر بھی بہت سختی ہے پٹرول پمپ انہوں نے بھی ایک سپرویزر اپنا لگایا ہوا ہے پہلے پوچھتے ہیں پھر پٹرول دیتے ہیں تو انشاءاللہ آستہ آستہ بہتری آئے گی سبھائے ابھی تو دوسرا جن نکلیں ہیں نا آستہ آستہ اثرات نکلیں کے کیا نکلتے ہیں لیکن ان علاقوں میں جو ایسے پڑے کے علاقے ہیں ان میں بہتر ہے ان کو ان کے پاس سیٹیف کیٹ چیک کر لیے میں نے انتظامی ہیں جہاں کی اور سختی سے ان کو کہا دیا ہے آپ نے روکنا ہے لوگوں کو پٹرول نہیں دینا سر جس طرح کے علاقے میں جس ریٹ کا کہنا ہے کہ عمل درامت ہو رہے اور پٹرول پمپ کے جو مالکان ہیں انہیں بھی سختی سے ادائد کی ہے ورنہ جرمانہ بھی آئید ہوگا اور ان کا کوئی آئی تنگ لیسانس ہوتا ہے وہ بھی اس کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ اس وقت پٹرول پمپ کے جو مالک ہیں وہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کہاں تک عمل درامت ہو رہے ہیں کیا عوام اس فیصلے کو منظور کر رہی ہے اور سرٹیف کیٹ دکھایا جا رہا ہے کرونا والے تو ان کی جو ٹیم ہیں انہیں بھی کرونا سرٹیف کیٹ ان کے پاس بھی ہیں اسلام علیکم جی ہمارے جو ایمپلائی ہیں ان کے پاس ہنڈریڈ پرسانٹ سرٹیف کیٹ موجود ہیں جو کہ ہم نے مجیسٹر صاحب کو چیک کرا دی ہیں اور یہ جو ڈی ایچے کی اور ہم کے عوام یہ تقریباً نائنٹی نائن پرسانٹ ہمارے ساتھ آمن کر رہی ہے اور ہمیں سرٹیف کیٹ چیک کراتے ہیں اور وہ سمجھانے پر اگر نہیں کسی پاس تو سمجھانے پر وہ چلے بھی جاتے ہیں تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ عوام اس ڈی سی صاحب کے فیصلے پر کہ سرٹیف کیٹ کے بغیر آپ کو پیٹرول نہیں ملے گا عوام عمل درامت کرتی نظر آ رہی ہے فیصلے کو منظور کر رہی ہے جہاں پوری کوشش ہو رہی ہے اور انتاظہ یہی ہے کہ یہ اس کو پر دو چار دن میں ہنڈیڑ پرسانٹ عمل درامت ہو جائے گا تو ڈی سی صاحب کی یہ جو کیمپین ہے کہ سرٹیف کیٹ کے بغیر آپ کو پیٹرول نہیں ملے گا کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ یہ تو یہ صحیح فیصلہ ہے یا عوام پر ایک بورٹ ڈال دیا گیا یہ تو آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں جنہوں نے ڈلوانا ہم تو سیل کرنے والے ہیں ہم اس چیز کا جواب نہیں دے سکتے تو جو جس کی کا جواب وہ لوگ دے سکتے ہیں جنہوں نے پٹرول ڈلوانا ہے لیکن ہر حکومت کے فیصلے پر اندر کوئی حکمت عملی ہوتی ہے پروہ حکمت عملی تقریباً ٹھیک ہوتی ہے اسلام علیکم مجسر صاحب نے دونوں ڈوز لوگ آ لیں ایک لوگ آئی ہے اب سناتی کا نمبر دیں گا ہم چاک کر لیں آو بھائی ان کا نمبر ڈالو سناتی کر رہا ہے اچھا سر یہ فسیلٹی آن لائن بھی آپ آن لائن بھی چیکنگ کر سکتے ہیں ہاں جی وہ کر رہے ہیں اگر وہ کہتا ہے تو وہ میسے جب نہیں ہوتا جبکہ اس نے ڈوز لگوائی ہوتی ہے تو آپ کے پاس یہ فسیلٹی یا پمپس کے جو مالکان ہیں پٹرول پمپ کے ان کے پاس فسیلٹی ہے کی آن لائن چیکنگ کر سکتے ہیں یہ تو آن لائن سب کے لئے فسیلٹی ہے جیسے ہم اپنا اشناتی کا ڈال کے چیک کر لیتے ہیں کہ باری باری کا بات ہی کتنی بار لگا وہ بتا دیتا ہے نا خور ہی آ جائے گا کہ اس کو اس میں جو جواب آئے گا اوکی ہے اب یہ یہ دکھنا یہ ان کا اشناتی کا نمبر ڈالا ہے تو ان کا آ گیا کہ ان کو پہلی خراغ لگی ہوئی ہے تو مجھے خوشی بہت ہوئی ہے کہ ایک بندہ بھی آسانی ملا مجھے ڈی ایچے میں جس نے غلط بیانی کی ہو جس کو چیک کیا ہے اس کا نکلا ہے سر آج آپ کا پہلا دن ہے آپ نے کتنے کسیز دیکھیں ہیں کہ جس میں یہ ایک آدھ بندہ ہو کہ جس نے نہ کی ہو کہ سب کی سب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا ملدرامت ابھی تک بہتر ہی ہے ایک تاں وہ مالد کی اس نے اس کو اپنے پٹرول نہیں ڈالنے جن کو کہا جس کو بہتے وہ چلا گیا خموشی سے چلا گیا آپ نے دیکھا گورنمنٹ نے جیسے بہت سختی کی ہے کہ پٹرول دیں گے نہیں ہم نے اس میں درمیان کا رستہ اختیار کیا کہ ہم وہ ویر کر رہے ہیں ویرنس دے رہے ہیں کہ کروائیں آپ رہے ہیں ہیں وہ ہیں جو صاحب نے ٹارق مٹ دیا ہوا کہ پندرہ دن میں میں نے پورے لہر کو ویکسنیٹ کرنا ہے ان کی دونوں دوز ہوئی ہے ان کی دونوں دوز ہوئی ہیں صاحب نے اور انتظامیہ نے جو فیصلہ کیے کہ ویکسین کے بغیر سرٹیف کیٹ بغیر آپ کو پیٹرول نہیں ملے گا کس نظر سے دیکھتے ہیں سر اچھا فیصلہ کیا ہے اس سے یہ ہے کہ عوام جو نہیں لگواری تھی ویکسن نہیں کروا رہی ہیں اپنے آپ کو تو وہ یہ ہے کہ جل سے جل جو ہے وہ ویکسن کروائے گی اور اس سے جو حالات ہیں وہ کافی بہتر ہو جائیں گے تو بھائی ہے کہ اچھا فیصلہ حکومت کا فرصورت عوام ہے پاکستان کی آپ نے دیکھا ایک جگہ بھی میں مجوسی نہیں ہوئی نہ کسی نے جو کہا کسی نے وہ ہی نکلا جو کسی نے بولا ناظرین ہم نے رینڈم لی کوئی دو سے تین بندوں کے ہم نے چیک کی یہ نہیں کہ کوئی پہلے سے ہم نے بندے تھے کوئی یہ اتنی عوام کھڑی ہے تین سے چار بندوں کے جب چیک کی ہیں تو سب نے لگائی ہوئی ہے ویکسین سب کے پاس سرٹیفکیٹ ہیں علاقہ مجسٹریٹ جو یہاں پر موجود ہیں اور عمل درامد ہوتا نظر آرہے عوام میں آویرنس جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ لوگ جو ہیں پہلے سے زیادہ آمد درامد کرتے نظر آ رہے ہیں اور ضلعین تضامیہ نے جو حکم نامہ جاری کی ہے اسے منظور کر رہے ہیں سب ان کا جائکنگ کیجئے گا کہ انہوں نے ویکسین لگوائی ہے کیا آپ کا جو پرسیجر ہوتا ہے اس کے مطابق آپ پتہ کریں ذرا ان کی ویکسین ہوئی ہے السلام علیکم علیکم السلام علیکم علیکم السلام علیکم 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 السلام کیا آپ نے ویکسینشن لگوائی ہے جی پاس ڈول لگو ہے اس کا آپ کے ناظرین جس طرح کے چیکنگ کامل ہے دلاور صاحب میرے ساتھ تھے اور ہم جو ہے وہ چیکنگ کر رہے تھے کیونکہ آج پہلا دن ہے ایمپلیمنٹیشن ہو رہی ہے ذلہ انتظامیہ بھی بڑی متحرک دکھائی دے رہی ہے ذلہ انتظامیہ لاہور کے جو فیسران ہیں آج فیلڈ میں نکلے ہوئے آج ہم بھی تقریباً صبح سے مختلف علاقوں کا ہم نے ویزٹ کیا اور چیکنگ بھی کی ہے کہ کیا ذلہ انتظامیہ لاہور نے جو حکم نامہ جاری کیا ہے ڈی سی لاہور کی جانب سے جو حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ عوام اس پہ عمل درامت کر رہی ہے تو ہم نے جتنے بھی پیٹرول پمپ ہم نے دیکھے ہیں وہاں پہ انتظامیہ کی جانب سے ہمیں بڑا اچھا ریسپونس ملا اور جو ذلہ انتظامیہ کے افیسران ہیں وہ بھی فیلڈ میں بڑا متحرک ہوئے ہیں آج اور اس پر عمل درامت ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں سرٹیفکیٹ چیک کیے جا رہے ہیں ہمیں اپنے اپنے بچوں کا اور گھر والوں کا خیار رکھنے اور آپ سب کچھ آئیے کہ ویکسین لگوائیں تاکہ ہم مل کر ایک قوم کی طرح اس بیماری سے اس موزی وبا سے جان بچا سکیں اپنے میزمار راوہ فاق احمد کو اجازت دیجئے اللہ حنی کے بعد